اچھا اور میاری صدق سنائے تو مطالعہ بچے کا آپ خود سنیں اور اس مطالعہ سننے کے دوران بچے کی رفتار یعنی تدویر پر آپ توجہ دیں اور اس کی ادا پر توجہ دیں اور خاص کر وقف اور اعادے کے مطابق اس سے سنیں کہاں پر آپ نے وقف کرنا ہے اور کہاں پر اعادہ کرنا ہے دیکھیں بچہ ہے چھوٹی عمر کا اور جو چیز آپ اس کے ذہن میں ڈالیں گے وہ آپ کو بعد میں وہی چیز دوبارہ دوسرے جنہوں ہی دے گا کتنی سالوں کے بعد سالہ سال گزرنے کے بعد ہمیں ابھی تک ذہن میں ہے کہ ہم نے کہاں سے کہاں تک سبب استاد سے لیا تھا حیثز میں اور کہاں تک استاد نے وقت کرائی تھا اور اس جگہ پہ استاد نے مجھے سمجھایا تھا کہ آپ نے سبب کو یا اس جگہ کو یا اس آیت کو یا اس کلمہ کو لفظ کو کیسے ادا کرنا ہے تو بچے کے ذہن میں آپ جو اچھی چیز ڈالیں گے بچہ اس کو قبول کرے گے وہ اس کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے تو جو مطالعہ ہے آپ سارا اس کو تیار کروئے اس سے آپ سنیں پھر آپ اس کو کہیں جا کر سبق یاد کرے تو انشاءاللہ سبق اس کو یاد کرنے میں آسانی بھی ہوگی اور اس کا حفظ بھی صحیح ہوگا اسی طرح مطالعہ کے دوران جو مشکل کلمات ہیں جیسے میں نے عرض کیا اس کو آپ کہلوا دیں جب مطالعہ تیار کرنے کیلئے آپ نے اس کو بلائے تھا آپ نے اس کے تنبیح کر دی دیں لیکن جب سنا رہا ہے تو اس میں آپ کہلوا دیں کیونکہ اب وہ دیکھ بھی رہے تو آپ اس پر ہاتھ رکھوا کر اس بچے کو کہیں اس کو اس طرح ادا کرنا ہے مشکل کلمات ہوتے ہیں کہیں کہ مشکل کلمات آ جائیں تو اس کی علیگی کیسی ہوگی آپ اس بچے کو کہلوا دیں اسی طرح جب مطالعہ تیار کرنے لگے تو آپ سبق سبقی منزل جو بھی کام ہو ان کو مدن نظر رکھتے ہوئے مطالعہ کا وقت متعین کریں پانچوان سٹون ہے مراجہات مراجہات کہتے ہیں کہ جب بچہ اپنے سارے کاموں سے یا سارے بچے اپنے کاموں سے سبق سبقی منزل مطالعہ سے فارغ ہو گئے یا کوئی ایسا دین ہے بچوں کے لیے کہ دوسرے کام نہیں تھے تو آج بچے فارغ ہیں اور استاز بھی درستگاہ میں موجود ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ آج میں ان کے کام کیا سفرد کروں کس طرح ان کو مشکول لکھوں تو بچے تو پڑھیں گے نہیں یا پڑھیں گے تو صحیح تو کیا پڑھیں یا جو ویسے ہی اپنے پاروں کی منزل کی جو تلاوت کر رہے ہیں یاد کر رہے ہیں ان کو میں کیسے اپنے ایک نگرانی میں لے کر آجائے بچوں کو ایک ذمہ داری کی حصیت ہو جائے تو مراجہ کا ایک اصول ہے یا ستون ہے کہ جب بچے کسی اپنے کاموں سے سب کاموں سے جب فارغ ہو جائیں تو ان کو مراجہہ میں لگا دیا جائیں یعنی آپ بچوں کو چند پارے مختص کر کے متعین کر کے بتا دیں فلاں فلاں بچے یہ خاص کر وہ بچے اس طرح ہوتے ہیں جو ذہین ہوتے ہیں اور اپنے سارے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں جلدی جلدی سبق سنایا ہے سب سے قائل ہے منزل سنائی سبقی وغیرہ سنا کے فارغ ہو جاتے ہیں اب اگر ان کو فارغ چھوڑ دیا جائیں